اس اہم خبر کے ساتھ کہ وزیراعظم کی ادایت پر موٹر سائیکل سواروں کو بڑا ریلیو دینے کا فیصلہ پیٹرول پر فی لیٹر بیس روپے تک سبسیڈی دینے کی تجویز پر پیٹرولیم ڈیویجن نے صفارشات تیار کر لی ہے مہانہ پیتیس ہزار روپے سے کم آمدن والے افراد اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وزیراعظم کی ادایت پر موٹر سائیکل سواروں کو بڑا ریلیو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پیٹرول پر فی لیٹر بیس روپے تک سبسیڈی دینے کی تجویز پر پیٹرولیم ڈیویجن نے صفارشات تیار کر لی ہے بڑتی مہنگائی کا اثر کچھ کم کرنے کے لیے وزیراعظم کی ہدایت پر پیٹرولیم کی قیمت میں موٹر سائیکل سواروں کو بڑا ریلیو دینے کا فیصلہ پیٹرول کی قیمت میں بیس روپے تک سبسیڈی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا وزیراعظم کی ہدایت پر پیٹرولیم ڈیویجن نے صفارشات تیار کر لی پہلے مرحلے میں صرف کم آمدن والے موٹر سائیکل سواروں کو ریلیف دینے کی تجویز حکام پیٹرولیم ڈیویجن کے مطابق سبسیڈی پی ایس او کارڈز کے ذریعے دی جا سکتی ہے سارف کے اکاؤنٹ میں بھی سبسیڈی کی رقم بھیجی جا سکتی ہے آمدن رہائش اور خاندان کے افراد کا ڈیٹا نادرہ سے لیا جائے گا مہانہ پینتیس ہزار سے زائد آمدن والے افراد سبسیڈی کے لیے نا اہل ہوں گے حکام کے مطابق ملک میں تین کروڑ موٹر سائیکل ریجسٹرڈ اور پونے دو کروڑ آن روڈ ہیں کمرشل موٹر سائیکل چلانے والے سبسیڈی سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے صرف سفارشات کے مطابق تیس سے پینتیس سال سے زائد عمر کے افراد ہی سبسیڈی حاصل کرنے کے اہل ہوں گے فیصلے سے قومی خزانے پر سالانہ بیس سے چالیس ارب روپے کا بوجھ پڑے گا سفارشات جلد منظوری کے لیے وزیراعظم کو بھیجوائی جائیں گی